ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ نمسکار آدھا جس طریقے سے عید کے چاند کا انتظار سب ہی کو رہتا ہے اسی طریقے سے عید کے خاص موقعے پر سب ہی کو انتظار رہتا ہے وہ بیٹ کرتے ہیں شاروخ خان اور سلمان خان کی ایک چھلک پانے کا جی ہاں میں آپ کو لیے چلوں گی دونوں کے گھر جی ہاں دونوں کی کیا تصویریں آئی ہیں کیا ویڈیوز آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی شاروخ خان کا گھر منت بینڈرہ ویسٹ میں ہے جہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچے ہوئے تھے اور سلمان خان کا گھر بھی گیلیکسی اپارٹمنٹ میں وہ رہتے ہیں اور وہ بھی بینڈرہ ویسٹ میں ہیں یعنی دونوں کے گھروں کے دوری بہت زیادہ دوری نہیں ہے سلمان خان کے گھر کے باہر تو بہت زیادہ باوال ہو گیا ہے باوال کی بات تو ہم کریں گے لیکن اید کا موقع ہے شاروخ خان کے گھر آپ کو پہلے لیے چلیں گے یہ ہے منت شاروخ خان کا گھر اس کی بالکنی میں شاروخ خان پہنچے اور کچھ اس انداز میں اپنے سٹائل میں انہوں نے اپنے فانس کو گریت کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے نمبرز میں کتنے بڑے حجوم میں لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کی نظریں پہنچیں گی وہاں تک شاروخ خان کے فانس آپ کو نظر آئیں گے جو شاروخ خان کے گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی فیسنگ ہے وہاں پہ کافی بڑا ایریا ہے جہاں پہ لوگ کیونکہ وہ مینڈ روڈ ہے تو وہاں پہ لوگ آ کے انتظار کرتے ہیں شاروخ خان کا اکسر لیکن اید کا موقع ایسا ہوتا ہے جب شاروخ خان آتے ہیں لوگوں کو گریت کرتے ہیں اور اس بار بھی دوہزار چوبیس کی اید میں شاروخ خان اپنے گھر منت کے بالکنی میں پہنچے اپنے بیٹی آب رام کے ساتھ اور کچھ اس انداز میں لوگوں کو گریت کیا تو یہ تصویریں دیکھیں آپ نے شاروخ خان کی وائٹ پتھانی پتھانی کرتا بجامر میں وہ پہنے ہوئے تھے سٹائلیش لگ رہے تھے پونیچل بنا رکھنے ہاں پونیچل تو کچھ اس طرح سے ان کا لک جو آپ نے دیکھا اور آپ مجھے بتائیے گا ان کا لک بھی آپ کو کیسا لگا اید پہ جو انہوں نے پہنا ہوئا تھا جو ان کا سٹائل تھا کومنٹ پاکس میں بتائیے گا تو یہ تو تھا شاروخ خان کا سٹائل اب میں آپ کو لیے چلوں گی سلمان خان کے گھر جی ہاں یہ دیکھ لیجئے تصویریں تو کچھ اس انداز میں سلمان خان کیالیکسی آپارٹمنٹ جو کی بینڈر ویسٹ میں ہی ہے وہ پہنچے وہاں پر اور کچھ اس انداز میں لوگوں کو گریت کیا کتنے بڑے نمبرز میں لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کتنا بڑا حجوم نظر آ رہا ہے آپ سوچئے وہاں جو جتنا کھلا ایریا منت کے گھر کے باہر جو منت ہے جہاں شاروخ خان کا گھر ہے جتنا کھلا ایریا وہاں ہے یہ جو بینڈر ویسٹ میں ہی جو گیلیکسی آپارٹمنٹ نہیں اتنا بڑا ایریا نہیں ہے وہ چلتا ہوا روڈ ہے بہت جلدی جیم بھی وہاں پر لگ جاتا ہے اگر بہت زیادہ حجوم ہو تو اسی لیے یہاں پر اتنا بڑا حجوم اور اس کے بعد جو کیاوس کی سیچویشن ہوئی لوگ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھوڑی سی بھگڑڑ مچ گئی پولیس نئے پولیس بھل کا پیوک کیا اور اس کے بعد لاتھیاں بھی چلائیں تو اید کے موقع پر یہ ایک بوال یہاں پر ہو گیا سلمان خان کے آگھر کے باہر انہوں نے اید اید کے موقع پر اید کی مبارک بات دی لوگوں کو بریت کیا لوگوں نے بھی اید کے مبارک بات دی لیکن اس کے بعد جو تصفیریں ہیں وہ بدل گئیں جس کے بعد سوشل میڈیا بلاٹ فارم پر بہت زیادہ اس بات کے علوشنہ کی کہی کروٹیسائز کیا گیا کہ لوگ جو فان جو لوگ تھے جو فانس تھے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنے جو سٹار ہے اس کے ایک چھلک پانے کے لیے ان کو یہ مل رہا ہے کئی بار ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے جب ایکٹر کو دیکھ کر خوجوم تھوڑا سا خویسی ہو جاتا ہے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ تو پتہ ہی تھا کہ بھئی اتنی بڑے نمبر میں یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور اب یہ نمبر بڑھتا ہی جائے گا خاص اور فرید کی موقع پر تو کچھ اچھے انتظام وہاں پر ہونے چاہیے یہ اچھا نہیں ہے کہ فانس پر پولیس بل کا پیوک کیا جائے یا پھر پولیس جو ہے اس طریقے سے لاتھی ہمارے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کچھ محلاؤں کو بھی چوٹ لگی ہیں حالانکہ ابھی پوری طریقے سے ڈیٹا نہیں آیا جانکاری نہیں آئی ہے کہ کیا واقعی کچھ اور لوگوں کو چوٹ لگی ہیں لیکن اس پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا اچھا موقع تسٹیول کا موقع ہے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں لوگ اپنے سٹارز کی جھلک پانے کے لئے پہنچے ہیں لیکن کچھ ہیے تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کومن باکس پر بتائیے گا لیکن ہاں دو پوزیٹیو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں شاہر خان کے گھر کے باہر اور سلمان خان کے گھر کے باہر جو وہ گریت کر رہے ہیں ہاں یہ اچھا نہیں تھا جو لوگ اپنے سے باہر ہوئے اور اس کے بعد پولس نے جس طریقے سے لادیاں بھاجی ہیں اس بات کو دیکھنے کی واقعی ضرورت ہے کہ کیا ٹھیک طریقے سے بھی کنٹرول اس سیچیشن کو کیا جا سکتا تھا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہی ضرور پتائیے گا اور جانے سے پہلے میرا چانل لائک سبسکرائب شہر ضرور کر لیں موسیقی